بڑے کیس کے حوالے سے جس میں ایک چھوٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے کراچی میں نوی جماعت کی تین طالبات غائب ہو گئیں اور ساتھویں کلاس کے طالبیل کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے پولس نیف آئی آر کے بعد لڑکے کو حوالات میں بند کر دیا ہے نامزد ملزم کا کہنا ہے کہ ساتھویں کلاس میں ہوں لا پتہ لڑکیوں کا کچھ معلوم نہیں تو آپ کو کراچی سے بتا رہے ہیں کہ نوی جماعت کی تین طالبات غائب ہو گئی ہیں بڑا کیس ہے اور ایک چھوٹے کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھویں کلاس کا طالبیل مرکزی ملزم نامزد ہے جسے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے پولیس نے ایف آئی آر کے بعد لڑکے کو حوالات میں بھی بند کر دیا ہے نانچہ نے محسوسی گفتگوگ بھی کی اس بچے کے ساتھ بات کی گئی اور اس کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا مزید کا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں ان کے ساتھ مجھے ملنے کے لئے کیا ہوں کہ میں نے اس کو بلایا کہ تمہاں کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے بہت بڑی نکلی مجھ سے دو سال بڑی نکلی تو میرے بھائی نے مجھے مارا مطلب گاڑی میں میرے بھائی نے مجھے مارا اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں حسین کرتی رہے ہو اتنی بڑی ہے تم سے اور حسین کرتی رہے ہو تو پھر میں نے شدار کیا پھر میں نے ایک اور ایسے لیکن کیا اپنا نیا موبائل پاپا نے مجھے دلایا پھر نائے سندلا دی یہ ساتھویں کلاس کا تالبلم ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ میسجنگ ضرور ہوتی رہی ہے بات ضرور ہوتی رہی ہے لیکن اس کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں کہ لڑکیاں کہاں پر ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال قائم ہے کہ لاپتہ لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے یا پھر وہ خود گئی ہیں اس کیس میں گرفتار ایک ملزم کے والد کا بھی اس حوالے سے بیان صاحب نے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ موبائل فون کے استعمال سے منع کرتا رہا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے نمبر جس لڑکی کہتا ہے اس سے ضرور بات کرتے تھے یہ لوگ فون پہ جو لاسٹ ٹائم فون آیا تھا میرے بیٹے کے پاس اس نے بھی منع کیا اس کی کزن نے بھی منع کیا تم بھاگو نہیں گھر سے تمہارے والدین کی عزت خراب ہو جائے گی پھر اس کے باوجود لوگوں نے قدم اٹھایا تو ان لوگوں نے بلکہ ویریفنگ مجھے دی کہ تم بھاگو نہیں گھر سے تمہارے والدین کی عزت خراب ہو جائے گی اس کے باوجود بھاگیں گی گراج میں نوی جماعت کی تین طالبات غائب ہو گئیں اور جو لڑکے گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے باپ کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یہ منع کرتے رہے ہیں کہ میسیجز کے اوپر بات مت کریں موبائل فون کے اوپر بات مت کریں اس کیس میں مزید کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نانچی ٹو نیوز کے نمائندے احتشاب اظہر احتشاب مزید کیا پیشرفت ہوئی ہے پولیس نے اس بارے میں کچھ بتایا ہے اس لڑکے نے جو بیان دیا ہے کہ موبائل فون پر بات ہوتی رہی ہے کیا بات ہوتی رہی ہے آجی بلکل جو تین لڑکیا جو ہے گزشتہ روز پرسرار طریقے سے لا پتہ ہوئی تھی اب تک پولیس جو ہے ان کا سراغ لانے میں مقبل طور پر داکاب نظر آتی ہے تاہم جو لا پتہ ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک کے والد نے جو ہے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر آیا جس میں تین جو ہے نو عمر لڑکوں کو نابضت کر آیا پولیس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے ان تینوں سے ہماری بات بھی ہوئی تو ان تینوں کا یہی کہنا تھا کہ ہماری ان لڑکوں سے میسیجنگ میں بات تو ضرور ہوتی تھی مگر وہ کیوں لا پتہ ہوئی اور کہا گئی ہے اس حوالے سے ان کو بلکل بھی علم نہیں ہے جبکہ ایک سمی حسین نامی لڑکا ہے جب اس سے ہماری بات ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ یہ تقریباً گیارہ اکتوبر کو جو ہے ایک لڑکی دے اس کو میسیج کر کے بتایا تاکہ وہ بیس تاریخ کو جو ہے یہاں سے چلی جائے گی اور اس میسیج کے حوالے سے اس لڑکی کے والدین کو بھی بس کو آگا کیا لیکن اس کے بعد یہ اس طرح لا پتہ ہو گئی اس حوالے سے ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے ان کے مدعی نے جو ہے ان کو نامزد کر دیا اس وجہ سے پولیس نے ان کو گرفتار کر کے لوگ اپ تو کر دیا تاہم اس کیس میں کوئی خاص پیشرف سامنے نہیں آ رہی ہے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتے بھی اب تک شوائد جمع ہوئے اس حساب سے لگتا یہ کہ یہ لڑکیاں آگوا نہیں ہوئی ہیں یہ خود اپنی مرضی سے گئی ہیں اور کوشش کی جاری ہے ان کا جل سے جل سراخ لگا لیا جائے اور تمام حقائق سامنے لائے جائے تاہم اب تک ایسا کوئی بھی چیز جو ہے سامنے نہیں آ رہی ہے جس سے یہ لگے کہ یہ آگوا کی گئی ہے اچھا ایک تشام پولیس ان تمام جو لڑکیاں ہیں ان کو ٹریس کرنے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے آخری بات کب ہوئی تھی یہ پولیس نے بتایا ہے آج بلکل ایک ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے ان میں سے صرف ایک لڑکی ہے جس کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ موبائل ہو سکتا ہے اس موبائل کی مدد سے جو ہے سی پی ایل سی کی مدد سے جو ہے اس موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے رات گئے جو ہے لائنزیریہ کے علاقے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس موبائل کے آخری لوکیشن آئی تھی تو وہاں پہ چھاپا مار کاروائی بھی کی گئی تاہم وہاں سے جو ہے لڑکیاں جو ہے برامت نہیں کرائی جا سکی اور لیکن اس کے بعد سے جو ہے موبائل ٹریس کرنے کی مستقل کوشش کی جاری ہے لیکن موبائل جو ہے ٹریس نہیں ہو سک رہا ہے تو سی پی ایل سی اور اس وقت پولیس کی جو سعودہ باد پولیس کی تفتیشی ٹیم ہے وہ بھی اس مسلسل کوششوں میں لگی ہوئے کہ کسی طرح لڑکیوں کا سراغ لگایا جائے لیکن شوائد یہی بتا رہے کہ لڑکیاں جو ہے پولیس ذرائقہ یہی کہنا ہے کہ شوائد سے لگتا ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے گئی ہیں اسی وجہ سے جو ہے ان کے جو تلاش ہے اس میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن جلد کوشش کی جاری ہے کہ ان کو سامنے لائے جائے اچھا احتشام یہ بتائے گا لڑکیوں کے والدین کیا کہتے ہیں ان کا کیا معاقف ہے کیونکہ کل ان تین طالبات میں سے ایک کے والد کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کی سہیلیوں نے دیکھا ہے کہ وہ تینوں کی تینوں طالبات سکول میں داخل ہوئی ہیں تو اب ان کے والدین کا کیا کہنا ہے جی بلکل لڑکیوں کی جو والدین ہے وہ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ ان کی بچیا جو ہے سکول گئی تھی وہاں سے لا پتہ ہوئی ہیں چبکہ جو سکول انتظامیہ سے تفتیش کی گئی ہے تو سکول انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ جو چیک کے گئے تو یہ تینوں جو لڑکیاں ہیں یہ ایک ہی کلاس کی طالب علم اور آپس میں دوستی ایک کلاس فیلوز تھی اور یہ گزشتہ روز سکول آئی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ہے ریکارڈ میں یہ غیر حاضر ہے لیکن والدین کی جانب سے دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو خود جو ہے سکول چھوڑ کے آئے ہیں تاہم سکول انتظامیہ بلکل جو ہے انکار کر رہی ہے اور وہ یہی کہہ دیئے کہ تینوں لڑکیاں جو ہے گزشتہ روز سکول آئے ہی نہیں ہے یا اس سے پہلے ہی لا پتہ ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو دوسرے طالب علم ہیں ان سے بھی اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ آیا انہوں نے ان تینوں طالب علموں کو کل اسکول میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا تو اس پہ جو زیادہ تر شوائد جو مل رہے ہیں اس میں یہی مل رہے ہیں کہ کسی بھی بچے نے اسکول میں ان تینوں طالب علموں کو اس دن گلشتہ روز ان کو نہیں دیکھا ہے لیکن اس معواب کی طرف سے ابھی بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ سکول سے ہی لا پتہ ہوئی ہے تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو شوائد ملے اس حساب سے کہ یہ لڑکیاں سکول کے لیے نکلی تھی لیکن سکول نہیں پہنچے اس سے پہلے ہی یہ یا تو یہ طور پر اغواہ ہو گئی ہے یا اپنی مرضی سے کئی چلی گئی ہے کسی اسعاد گئی ہے اور ایک چوبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہے شاید اب خوف زدہ ہو چکی ہے اس وجہ سے وہ خود جو ہے پولیس کی تفتیش جاری ہے آپ دیکھنا یہ ہے مزید کیا پتہ ہوتی ہے احتشام ازر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں گزشتہ روز سکول سے لا پتہ ہونے والی بسمہ کے والدین شدت غم سے ندحال ہیں والدین کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والا ادارے تعاون نہیں کر رہے ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نائیجی ٹو نیوز کی نمائندہ نازش آیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نازش آگاہ کیجئے گا والدین اس پر کیا کہتے ہیں انہیں کبھی لگا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کبھی ان کو ہنٹ ہوا لڑکی کو دیکھتے ہوئے جی اس وقت میں جو گزشتہ روز لا پتہ ہوئی ہے تین بچیاں ان میں سے ایک کے گھر پہ ہوں میں موجود ہوں بسمہ کی والدہ کے پاس اور بسمہ کی والدہ جو ہے وہ بہت جذباتی ہے پریشان ہے شکایت ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ پولیس والے جل سے جل کوئی ایکشن نہیں لے بسمہ کی والدہ جو ہے وہ ایک بہت ہی تشویشناک بات انہوں نے ہم سے شیئر کی وہ یہ تھی کہ سلسل جو ہے ایک کسی کا کال آ رہا ہے ان کی بیٹی کے فون پر یا ان کے فون پر جو کہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ آپ کس کی والدہ ہیں تو یہ کافی تشویش ناک بات ہے لیکن دوسری طرف پولیس جو ہے وہ کوئی ایکشن لیتی نظر نہیں آرہی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ حوصلہ رکھیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی آپ سے کوئی رابطہ ہو پایا بیٹی کے موبائل پہ نہیں کچھ بھی رابطہ نہیں ہو پایا بس جب سے میں چھوڑ کے آئیں جب سے میں فون کر رہی ہوں اس کو مگر فون بن جا رہا ہے اس کا اس کے نمبر سے خوش نہیں ہے یہ ایک نمبر الگ نمبر کسی نے فون کیا تھا مجھے تو میں نے جیسے اٹھایا تو بس جنٹس کے پاس آئی اور کٹ گیا جب میں نے دوبارہ خود کیا ہے تو بس ایس ایم ایس کے پاس کس کی والدہ ہیں بس اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اچھا آپ لوگ پولیس والوں کے پاس گئے ہیں پولیس والے کیا کر رہے ہیں پولیس والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس پیپر ورکنگ کر رہے ہیں ادھر اور باقی کوئی تسلی پر جواب بھی نہیں دے رہے ہیں کہنا ہم یہاں جا رہے ہیں باقی کسی نے کوئی کوپریٹ نہیں کیا میری بچی کے لیے میری بچی کل سے کھائے میرے ساتھ اس وقت بسمہ کی والدہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سی بات ہے شکرد جذبات سے وہ بالکل بھی اس چیز کو ٹالرٹ نہیں کر پانی ہے غابو نہیں کر پانی ہے اور ان کی بس یہی کوشش ہے خواہش ہے کہ پولیس جو ہے وہ جلسے کوئی اخدام کرے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی گھر آ جائے اور لیکن ابھی تک پولیس والوں کی طرح سے کوئی خاطرہ اخدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں یقینی طور پر لڑکیوں کے جو والدین ہیں وہ شدت غم سے ندحال ہیں انتہائی پریشان ہیں لیکن ایک اور بات بسمہ کی جو والدہ ہیں ان کے جانب سے سامنے آئی ہے کہ پولیس اس میں کچھ بھی کوپریٹ نہیں کر رہی کرتی تاون نہیں کر رہی شدت غم سے ندحال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ابھی تک کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ہے نازش آیاز ہمارے ساتھ موجود تھی اور بسمہ کی گھر پر موجود تھی اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ان کے جو والدین ہیں انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بلکل بھی تاون نہیں کر رہی موسیقی